موسیقی اسلام علیکم ربز نیوز کے ساتھ میں ہوں مومن شباز میں ہوں اکمن اشرف اور سب سے پہلے خبر شامن کرتے ہیں انڈویزنڈ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس ارہکین قومی سمبلی اور عوامی نمائندگان کو ترکیاتی منصوبوں اور امن اومان برائے تفصیلی بریفنگ دی گئی اس بارے میں مزید تفصیل جانتے ہیں افتحار بڑھ سے جیفتحار اگاہ کی جگہ کیا تفصیلات ہے ہم کے پاس اس حوالے سے جی بالکل سرکٹ ہاؤس گجنہ والا میں منقتہ اجلاس میں سبائی وزیر اقاف سید سائد الحسن شاہ کمیشنر سید گلزار حسین شاہ آر پیو ریاض نظیر گاڑا سی پیو سرفراز فلکی ایم این چودری شوکت علی پٹی سلیم سرور جوڑا ازلا کے ڈیپٹی کمیشنر ڈی پیوز اور مختلف ترکیاتی محکموں کے افسران نے شرکت کی ڈریکٹر ڈیویلمنٹ چودری اسکر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ نئے ترکیاتی پروگرام میں ڈویجن کے لیے 38 ارب کے نئے میگا منصوبے تجویز کیے گئے ہیں جن میں سے گجنہ والا کے لیے 10 ارب سیالکوٹ کے لیے 7 شارعہ 75 ارب گجرات اور منڈی بہاول دین کے لیے بل ترتیب 5 شارعہ 50 ارب اور 5 شارعہ 69 ارب حافظہ آباد کے لیے 5 شارعہ 8 ارب اور نارو وال کے لیے 3 شارعہ 5 ارب کے میگا منصوبے بنائے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ نئے ترکیاتی پروگرام کے تحت گجران والا ڈویجن میں 14 ارب سے زائد لاغت کے دیگر نئے منصوبے بھی ترکیاتی پروفیل کا حصہ ہوں گے بہت شکریہ افتحار بٹ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا وفاقی پارلیمانی سیکیٹری وزارت موسمی تبدیلی رکسانہ نوید کا گجران والا کا دورہ ڈیپٹر کمشنر سوہیل شرف گجران والا میں مکمل کیے گئے اور جاری محلیاتی تحفظ کے منصوبوں سے اگاہ کیا اس حوالے سے امزید بات کریں گے اپنے نمائد افتحار بٹ سے جی افتحار بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے جی بلکل وفاقی پارلیمانی سیکیٹری وزارت موسمی تبدیلی رکسانہ نوید نے گجران والا کا دورہ کیا محلیاتی تحفظ کے منصوبوں کا تفصیلی جازہ لیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رکسانہ نوید نے کہا کہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کو سنگین مسائل کا سانگنا ہے اور پاکستان میں بھی موسمی تبدیلی کے مذر اثرات سے زندگی کے مختلف شعبے متاثر ہو رہے ہیں گجران والا صحت و صفائی کا پیغام عام کرنے اور شجرکاری کی اہمیت کجاگر کرنے کے لیے سرگرمیہ جاری ہے وزیراعظم پاکستان کے کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت موسم بہار کی شجرکاری مہم کے دوران بڑی تعداد میں پودے لگائے جائیں گے انہوں نے گجران والا میں محولیاتی تحوض کے منصوبے کے حوالے سے زلی انتظامیے کی کارگردی کو بسراہ دی بہت شکریہ افتحار بات ہمیں تفصیلات سے گاہ کرنے کا صدر گجاوالا پولیس نے پانچ منچیات فروشوں کو گرفتار کر کے دوہزہ تین سو گرام چرس پندران لیٹر شراب اور اسلام رامن کر کے مقدمہ درج کر لیا تفصیل جانے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر اکبر سے جی اکبر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ایسی چھے فرط نواز چٹھا نے درانے ناکہ بندی پیروچہ کے قریب سے ملزم شباز کو حراست میں لے کر اس کے قبضہ سے پدرہ لیٹر شراب گگر کی قریب سے ملزم دریش مسیح کے قبضہ سے پسٹل تیس بورما گولیاں خلا شکو محمد عمر کے قبضہ سے چرس بارہ سو گرام سے زائد اور رقم تئیس سو رپے جبکہ نہر پٹری جنڈیالا باغوالا کے قریب سے ملزم اکرم علی کو رہاست میں لے کر اس کے قبضہ سے ہزار گرام سے زائد چرس اور چار زار پر رقم برامت پیئے جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے گا گیپکو نے نئے کنیکشنز کی درخواستوں کو آن لائن کر دیا چیف اگزیکٹیف جام عیوب نے تمام سب ڈیوینوں کو آن لائن درخواستوں کی وصولی کے لیے حکامات جاری کر دیئے اس سسلے میں مزید بات کریں گے اپنے انبائندے فخر نویج سے جی فخر بتائیے گئے سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد جی بلکل گیپکو انتظامیہ نے سارفین کی سہولت کے لیے نئے کنیکشنز کی درخواستوں کو آن لائن کر دیا اب سارفین نئے کنیکشنز کی درخواست گیپکو کی ویب سائٹ پر دیئے گئے لنک کے ذریعے گھر بیٹھے جمع کروا سکتے ہیں اس حوالے سے چیف اگزیکٹیف گیپکو جان محمد ایوب نے بتایا کہ زیراعظم پاکستان کے ویجن ڈیجیٹل پاکستان پر عمل کرتے ہوئے گیپکو میں سارفین کی نئے کنیکشن کے لیے آن لائن درخواستیں حصول کرنے کا سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے جس کے لیے گیپکو آئی ایس ڈریکٹریٹ نے خصوصی سافٹویر اور ایپ کی تیاری کا کام مکمل کر لیا ہے جبکہ اس حوالے سے پریشن سٹاف کو بھی خصوصی ٹریننگ دی گئی ہے بہت شکریہ فقر نوید ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا حبر شامل کہتے ہیں شورپورٹ سے چاہمپا روحی سیبرے ٹرالر کو آگ لگ گئی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد تنویر سے جی تنویر تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل یہ واقعہ جنگ روڑ تین پولی کے قریب پیش آیا روحی سے بڑا ٹرالا کراچی سے آ رہا تھا اور فیروز وٹوں ہا جا رہا تھا جس میں جنگ روڑ تین پولی کے قریب اچانک آگ بڑک اٹھی جس پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو جنگ اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو شورکورٹ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا اور اسسسٹنٹ کمیشنر شورکورٹ اسمان سکندر نے بھی موقع پر پہنچ کر اس حادثے کا جائزہ لیا جی بہت شکریہ محمد تنمیر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں سکرنٹ سے جہاں سندھ حکومت کی جانب سے پی ٹی اے رینما حلیم عادل شیخ کے فارم ہاؤس کی توڑ پورڈ کے خلاف نیشنل پریس کلپ سکرنٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ذراعی کے مطابع تحصیل سکرنٹ کے جانب سے زلی صدر امام الدین کیریو اور نسار احمد کی قیادت نے نیشنل پریس کلپ سکرنٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سندھ حکومت کی جانب سے کی گئے انتقامی کاروئیوں کے حلاف سخت ناربازی کرتے کہا کہ سندھ حکومت ابھی انتقامی کاروئیوں پر اتر آئی ہے لیکن ہم جھکنے اور ڈرنے والے نہیں اور عدالت کی جانب سے سٹے آرڈر ہونے کے باوجود انتقام لینے کی نشانی ہے کہ اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے افسوسنا خورت شامل کرتے ہیں سرکرنٹ سے جہاں نواب شاہ گاؤں روڈ کراسٹ کرتے پان سالہ بچہ کار کی ضد میں آ کر چانب بھاک ہو گیا ذرائع کے مطابق بچہ روڈ کراسٹ کر رہا تھا نواب شاہ سے حیدر آباد جانے والی کار کے ٹکر لگنے سے شدید زخمی ہو گیا جسے لاکہ مقین حال تشویشنا کے باعث نواب شاہ پی ایم سی اسپتال لے جا رہے تھے لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے مصوم بچہ زندگی کی جنگ ہار گیا اور مصوم بچے کی لاش گھر پہنچتے ہی گھر میں کہرام مچ گیا واقعہ کا مقدمہ درش نہ ہو سکا نو فروری کو سجاول میں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل رحمان کی آمد کے سسرے میں جی ایو آئی سجاول کی جانب سے برپور استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں شہر کے داہریوں حاجی راستوں پر بینز جنڈے اور پینا فلیکسز لگائے جا رہے ہیں جبکہ استقبالی کیم بھی قائم کیے گئے ہیں علاقے میں عوام کو برپور شرکت کے لیے سپیکر پر زیلے بر میں اعلانات کیے جا رہے ہیں مولانا فضل رحمان نو فروری کو سجاول سے ایک بہت بڑے کافلے کی قیادت کرتے ہوئے میرپور برٹھول شاہ کریم ٹرنڈو محمد خان روڈ سے ہیدراباد فتح چوک سے ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کے جلسے میں پہنچیں گے جہاں جلسے عام سے ہی تاب کریں گے نو فروری کو کراچی تھٹھا بدین تھرپار کر ٹرنڈو محمد خان سے بھی جی ایو آئی کے کافلے مولانا فضل رحمان کے جلوس میں شامل ہوں گے کوڈی جی دو ماہ پہلے قتل ہونے والے نوجوان صوبہ دار شبانی کے عرصہ کا پریس کلاو کوڈی جی کے باہر احتجاج کوڈی جی پولیس سے قتل پکنے میں مکمل ناکام عرصہ کا سرپا احتجاج اس سوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ماشوک علی بلوت سے جی ماشوک آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس اس سوالے سے جی بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں کوڈ جی دو ماہ پہلے بے دردی سے قتل ہونے والے نوجوان صوبہ دار شبانی کے ورسہ کا پریس کلاو کوڈ جی کے باہر احتجاج مظاہرہ احتجاج میں مرد عورتوں سمیت بچوں نے بھی شرکت کی ورسہ نے احتجاج کرتا ہے کہا مرکل صوبہ دار کو دو ماہ گزر گئے ہیں لیکن کوڈ جی پولیس قاتل کو گلتار نہ کر سکی اس سوالے کے حافیس کے حسام نے بیت جاج کیا تھا لیکن اس سوالے کے حافیس نے کوئی نوٹس نہیں لیا اسے جو کوڈ جی قاتلوں کو پکڑنے کے بجر پریٹکول دے رہا ہے مرکل صوبہ دار شبانی کے ورسہ نے ڈی آئی جی سکھا آئی جی سندھ سی ایم سندھ اور عدالت آلہ سے بھی نوٹس کا مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ ماشوک علی بروش آمید افصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا یہاں پر وقت ہوئے کمیشل بریک کا ہمارے ساتھ رہی گا